بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جیسے ویڈیو کا مقصد جو ہے ہم ایک دفعہ میں اپنے ساتھی بھائی خادم بھائی آصف بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس کا مقصد جو ہے ہم انشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو الحمدللہ بلاورہ شریف کی درگاہ سے فیض جافتا ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ الحمدللہ میری بین کو جہاز شفاہ ملی ہے اور الحمدللہ یہ ہم حق اور سج کی بات کر رہے ہیں اسی طرح آج میرے ساتھ آصف بھائی ہیں یہ اولڈمز ہی ہیں ان کا جو مسئلہ جو الحمدللہ ان کے بیٹی کو شفاہ ہوئی ہے یہ اپنی زبانی خود بولیں گے ٹھیک ہے تو میں ان کے ساتھ کچھ سوال بھی کروں گا اور یہ جواب بھی دیں گے کچھ میں اپنی بات بھی ساتھ ساتھ کروں گا تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نامنہاد صحافی جو ہے وہ بادشاہ سرکار کے بارے میں ایک غلط اور غلیز زبان استعمال کر رہے ہیں اور کلندر کے بارے میں ایسی غلیز زبان استعمال کرنا سرہ سر زیادتی ہے اور جس طرح وہ ہم لوگوں کا کہہ رہے ہیں کہ ہم انپار جائل ہیں الحمدللہ ہم ایسے نہیں ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں ایڈیوکیٹڈ ہیں اور ہم دن میں دنیا کے ساتھ آزاروں لوگ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں آج میں ابھی آسو بھائی کے پاس جاتا ہوں ان سے کچھ چیزیں پوچھتا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کو اپنی ہی زبانی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیسے وہ الحمدللہ کتنے عرصے سے بادشاہ سرکار کے ساتھ منسلک ہے آسو بھائی دسو توڑے نال توڑے کے مسئلہ پرشانی سی جی اسلام علیکم جناب میں دوزار تین ویچ میری بیٹی بیمار ہوئی سی اس نے زبان بند ہوگی سی تے میں سارے ڈاکٹروں کو بھی پھریا ہی تھے یوکیوٹس سے بتا آسپٹل ویچ بہتر تو بہتر لاجن انہوں نے کوئی سمجھ نہیں آئی اس تو بات کچھ تھوڑا عرصہ گزریا تے اس نے سجے بازو نو فالج ہو گیا ٹھیک ہے وہ بالکل کوئی قسم نہیں معذور ہوگی تے ڈاکٹروں نے کوئی سمجھ نہ ہوئے میں بھی پہلے پیراں فقیروں نے انہوں نہیں سی مندہ میں بھی بہت سکے بچے فرجلے کوئی بندے دا سنجی ڈاکٹروں نے نہیں سمجھ لگ دی کسے اور سیانے کل جوایا کرو پرحال شوٹ کٹ گا لے ہے کہ میں بڑیاں دربارہ پر بھی گیاں بیش مار گدیاں لیاں ویسے بھی لٹیریاں نے ٹائیوی بہت جڑیاں چھے سال اس تکلیف میں ریاں میں وہ پشاور تھا کہ کاکا صاحب دربارے اتھے میں نے کسے دسیاں اتھے بھی گیاں کوئی شفاہ نہیں ملی پھر میں نے کسے دسیاں کہ اتھے آکر خطیب صاحب پیر نے کوئی بلاورے شریف میں پہلے کہتے بلاورے دانام ہی نہیں سی سنیا تے میں اتھوں پائی نو ٹیلی فون کیتا اس نو اتھے دربارے پیجیاں میں آگے میں تین چار چکر گیاں تے ایک واری توں جا کے اتھے دیکھا کوئی سسٹم صحیح ہے یا کہ میں اتھے آنڈ کر سا ہوں بہرحال میرا پائی اتھے گیا اس جا کے اتھے دیکھیا سارا سسٹم سسٹم انہوں نے بہت اچھا سی ماشاء اللہ اس میں نے آگیا کہ انگلینڈ آرین پیر صاحب تے تسی اتھے انہوں نے ملاقات کرے میں نے بلکل صحیح لگ دے اتھے آئے لوٹن دے وچ میں انہوں نے کوئی آزری کیتی انہوں نے کیا کہ تسی دربار آزری کرو اللہ کرم کرسی دربار دے آزری کیتی گئے تے تین جمراتوں انہوں نے کیا کہ اسلام کرو اللہ تساں تے کرم کرسی تے میں اپنے اللہ نو آزر نو آزر کیا کہ بلکل اس رو طرح میرے نہ لویا کہ میں جا توں دربار دے گیا تین سلام کی تین جمراتوں انہوں نے آیا جاؤ اللہ تساں تے کرم کیتا تے میں نوہ بندہ سا میں نوہ نوہ نیسی نا دا سسٹم دا بتا میں یہا جی نکی دے جی نہ گلہ کر دیئے نہ کچ انہوں نے کہا کہ بس تسی کار جاؤ نکی صبح سو کے جاگ سی اس نے گلے نوہ بہت شدید درد ہو سی پر پرشان نہیں ہونا اللہ کرم کرسی پندرہ دنہ نے اندر نکی تو آٹی ٹھیک ہو جا سی ماشاءاللہ کار گئے ہیں اوہی گال ہوئی دوسرے دن جلہ جاگے ہیں چھوٹی میری بہت کمپلینڈ کریا کہ میرے گلے نوہ بہت درد ہے تے تین دن گزرے تین دن کے بعد سایا میں نوہ پانی دے وہ پانی دیتا اس پانی پیتا تو ماشاءاللہ آواز اس نے باہر آگئی میں آسو بھائی ترکل پوچھنا چاہنا کہ جس وقت بلاورہ شریف گئے ہو تو آرے گل کسے قسم دیا کوئی علاج دی ڈمانڈ کیتی گئی ہے یا نہیں کیتی گئی میں دوزار نوچ گیا تھا بلاورہ شریف چھوٹی ٹھیک ورنطوباد میں انہوں نے بیعت ہو گیا مرید ہو یہاں آئے دن تاک انہوں نے ذات وستے ایک رپیہ وینی کسے نو دیتا نہ کسے ڈمانڈ کیتی ہے میرے چودہ سال ہو گئے نو میں نے پندرہ سال ہونا لے دیکھو اے ایک گل باتے جری تو انہوں ہاس بندہ انہوں نے ملے رہی ہے کہ جری اس سلسلہ منسلک نے دوزار نو تو ٹھیک ہے اگر کسے نے ڈمانڈ نہیں کیتی بندے پاگل تو نہیں ہے نا کہ اے گال کان کس اسی پیسے دیتے ہیں اپنا ایکسپیرینس ہے یا انہوں نے کتنے لوکان دے نال کھلوکے کتنے لوگا لے کے آئے نے یہ تو انہوں اپنی زبانی دستے پہ نے تے اور تسی دستوں کے جیسے سرکار جی تاہی جارے ہتمین نبوت دا کام کار رہے نے تسی توڑا ہے اس دیبارے جی کے ویو ہے یہ بہت اچھا کام کار رہے ہیں جی اصل وجہ اے ہی ہے جنہیں لوکانو تکلیف ہے نا اس سے وجہ تمہیں جڑاو نتاجے دار ہتے میں نبوت دا نالا لگایا اے ہی تکلیف ہے لوکانو اور کچھ بھی نہیں میں دستی آگے میں نے پندرہ سال ہونا لے میں اس تو پہلے بھی دیکھے نا کل لوکان دے موہ تو نکل دے چھوڑیاں نکل دیاں دیکھیاں نا آپ کو بندیاں دے صرف اوڑے ہیں میرے سامنے چھوڑیاں نکل دیاں ٹھیک ہے آئی دن تاوڑی کسی نے انہوں نہیں تکلیف ہوئی سرکار جی بہت بہت بڑا کم کارین اور بہت اچھا کم کارین جس نے وجہ توں بہت ایسے بندین جنہوں نے بہت تکلیف ہے پاس اے ہی وجہ اور کوئی وجہ نہیں آسر بھائی دیکھو تسی دستی ہے تاوڑی بیٹی نو ماشاءاللہ شفاہ ہوئیے تسی اس سلسنہ منسلک ہو تسی آپوں میں تو نے خود دیکھا ہے کہ تسی لوکانے سر پکر کے دام کروائے نے سب کچھ کیتا ہے تسی خود داثریوں کے لوکانے چھوڑیاں چیزیں اکیل تسی خود تکے نے ٹھیک ہے تے آج دا تاوڑا اے پیغام ریکارڈ کرانا یا تاوڑا اس گل کرنے نا مقصر جرائے صرف اے سی کے صرف لوکانوں جرائے وہ دسیا جائے کہ اے کوئی رومانے ویچ بے کے ویڈیو بنا ہی نہیں جا رہی ہیں اے در حقیقت اصل دے ویچ لوگ موجود نے اگر اقرار تسی اتنی انویسٹگیٹ جنرلزم کرنا چاہتے ہو نا تے تسی انہا لوکان کو لے آگا پوچھو ٹھیک ہے چلو پاکستان تسی کھو دے رپورٹ آن باند سکتی آنے یوکے دے اندر دیا گالت نہیں ہو سکتی نا تسی آؤ آسپٹل نہ ویزٹ کر آسکنے ہیں تو انو اور تسی آکے تسی نہیں آسکتے ہیں تو آڑے تھے یوکے دے نمائندے موجود نے اگر وہ اس چیز دی انویسٹگیشن کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا سا فیسی ہو سگے جڑے کم کیتے ہیں اس طریقے نال اسے کم نہیں کیتا اس نے پیچھے کسے بہت بڑی پالٹی دا تھے جڑے سرکار جی نو بسند نہیں کر دے یا ختمے نموت نو بسند نہیں کر دے اس واسطہ جڑا نا اس غلط قدم ٹھایا جو بھی یہ کیتا اسنا طریقہ کار غلط سی باقی ہو آونا دربار تھے کتنے اور نیوز رپورٹر آئے نو تو انٹرویو سرکار دا لے کے گئے کوئی ارکت کیتی جڑا اس طریقہ کار استعمال کیتا یہ جڑے اسا سرکار آران دے مریدوں خادمہ اسا ڈاوس بہت دل دکھایا اور اس نے نا ساڑھی کوئی دشمنی کوئی کچھ نہیں میں بھی بڑے پرسند کرنا سا اس نے پرگرام دیکھنے یا کچھ مگر اس جس جس دن دی یہ ارکت کیتی یہ نا میرے بہت چاند ملن جنرانہ نے بندے جڑے نا اس نوں بہت برا بلا کہنے اس نے طریقہ کار یا جو کچھ اس کیتا رہا اس بہت غلط کیتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ عقیدت تو تاہ جاری حتمان بود اجرکت اس کام کاریو تو استقاما نصیب فرمائے